بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے دوبارہ جو ہے انہیں اپنے استیلیو گراہم ہرم کریں اور میرے ساتھ میرے حکوم پلس ڈاکٹر جناب رانا حیدر ادریسی صاحب میرے ساتھ ہیں اور آج ان سے دوبارہ ہم وہ رابطے جھوڑ لیتے ہیں اور وہ گفتگو کا آغاز کریں گے جس میں آپ کو مفید مشورہ ہو دیں گے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے فرسٹ و فال تو بہت بہت شکریہ آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کافی مصروف رہے میں نے کہا ڈاکٹ سب کو بلالوں ویورز کے بہت سارے فون آ رہے تھے کہ آپ کے ڈاکٹ سب کدھر گئے ہیں کہ وہ پروگرام کا بڑا مزہ آتا تھا سپیشلی امران بھائی میں ڈی پی این چینل کے توسط سے ڈی پی این چینل کا آپ سب بھائیوں کا اور سپیشلی اپنی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے شاد عباد رکھے آج ہمیں کس بیماری اور کس ٹاپک پہ آپ ناظرین کو بتانا چاہیے ہیں امران بھائی میں آج کچھ کہنا چاہوں گا اچھا میں ڈاکٹ سب کا تعرف دوبارہ سے الحسن دوا خانہ نزد منڈی کوارٹر مور سمندری روڈ فیصلہ اور ڈاکٹر رانہ حیدر ادریس آپ کے لئے ویٹس ایپ پہ بھی موجود ہیں اور آپ کی فون کال ایک پر یہ آپ کو مفید مشورے بھی اور آپ کلینک پر بھی جا سکتے ہیں باپردہ خواتین کا بھی وہاں پر انتظام ہے اور بالکل سکریسی ہوگی ہر معاملے کو خفیہ رکھا جائے گا اور آپ بل اچھی جک ان سے اپنے معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں جی ذرا سی غفلت خاص امراض کو جنم دیتی ہے کیا بات ہے اور علاج میں غفلت برتنے سے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر بیماری میں اگر ہم ابتداہی مراحل سے ہی بیماری کی تشخیص کرنے تو مریض جو ہے وہ آگے جا کر بہت ساری بیماریوں سے ڈپریشن سے انزائیٹی سے جو ہے وہ بچ ساتا ہے وہ بات ہوگی کہ پردہ نہیں رکھنا ہے آپ نے بتا دیں اور امران بھائی آج ہم جو ایسی بیماری پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انتہائی نام مراد بماری خبیص بیماری جو زندگی میں ہی مطلب کہ لائف میں ہی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مفلوج مازور اور سپیشلی مازور کر دیتی ہے ایسی آج جو ہم بیماری پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ گینٹیا کی بیماری ہے یعنی کہ جو جوڑوں کے دردوں میں ملوث افراد جو ہیں وہ ان کو لاحق ہوتی ہے یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو جوڑوں کے اندر سجن اکڑاؤ درد اور اس قدر تکلیف کا احساس دلاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ تل ملاہ اٹھتا ہے یہ بہت خطرنا آچہ دور صاحب یہ کتنی ایج سے شروع ہو جاتی ہے یا اس کی کوئی ایج لیمٹس ہے یا نہیں ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے عمران بھائی تقریباً اگر بیس سال پہلے ہم چلے جائیں تو ففٹی پلاس پیپل جو ہوتے تھے ان لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی تھی لیکن آج کے دنوں میں ان مٹیریل جو ہے وہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے کھانے کے دائیٹس ہیں اور اس کے علاوہ عمران بھائی سپیشلی نارڈیز بچوں میں خواتین میں بچوں میں یہ بیماری اس قدر عام ہو رہی ہے کیونکہ کیلشیم ڈی کی کمی کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بلڈ کی سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے آج کل کی لڑکے کے مومی ڈیڈی بنے ہوئے ایک تو وہ دودھ سے بہت پھاگتے ہیں کہ پروٹین مکمل ملتی نہیں ہے حیاتین سے بھرپور جو فروٹس ہوتی ہیں جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ پبلک کھانے ہیں اس میں کونسی ڈائیٹ لیں چاہیے فروٹس اور فروٹ میں ہمارے جو حکمت کی روز سے سپیشلی عام کا استعمال کریں چپوتروں کا استعمال کریں سنترے کا مالٹے کا اس کے علاوہ مسمی مسمی بہت بہتر ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ آڑو کا استعمال مسلسل استعمال کریں پیچ جی اس کے استعمال سے یہ ہوگا کہ جو پیچ تو سیلیڈ میں بھی یوز ہو سکتا جی آپ کر سکتے کیونکہ اس سے بلٹ کے جو سرکولیشن ہوتی وہ تیز ہو جاتی ہے اگر ایک پاؤ آپ پیچ روپا رہا ڈے یوز کریں ساتھ میں دودھ کا گلاس لیں انشاءاللہ گینٹیا جیسی بری جو بیماری ہے اس کے مر سے اور مختلف بیماریوں سے پہلے ڈاکس صاحب ہم سنا کرتے تھے کہ گینٹیا کے جی بزرگوں میں ہو رہا ہے جی جوڑوں میں درد شروع ہو گئے ساتھ الفاظ میں اسے جوڑوں کا درد بھی کہا جاتا تھا لیکن اب آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اور بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ چیز ہے تو آپ نے کوئی خاص اس کے لیے اپنا کورس الحمدللہ عمران بھائی میرے والد صاحب نے جو ہے وہ الحسن دوا خانہ پہ جس میں الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس میں اتنی جدت ہم لائے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ تیل بھی ہم نے اس کا بنا لیا اچھا اب جو فاسد مادے جو جسم میں رہ کر جو ہے وہ گینٹ کیا جیسے زافرانی کورس آپ کے لیے بنایا گیا اور جو ساتھ میں ایک آئل بھی تیار کی الحمدللہ یہ آئل ایسے ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤن کے ناکن تک جہاں جہاں جسم میں درتیں ہیں جوڑوں میں پٹھوں میں آپ وہاں لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ آپ سمر میں یا دھوپ میں بیٹھیں انشاءاللہ کیلشیم ڈی بھی ملے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجون صفوف کیپسول اس کے استعمال کیونکہ سورج کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈی ہے وہ آپ کو وہاں سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیں دن میں تھوڑی بہت دھوپ لینی چاہیے اور عمران بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیجول ایکسسائزز کرنی چاہیے ہمیں سکون سے بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ تھوڑی تھوڑی ایکسسز اپنے ہاتھوں کی موومنٹ جاری رکھیں پاؤں کی موومنٹ جاری رکھیں اچھا داک شب اس کے انیشیل کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب جوڑوں کا در دھوڑ امران بھائی فرسٹ و فال جو جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی گینٹیا کا پرابلم ہو گیا سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک چینی ہڈی ہوتی ہے ہمارے جوڑوں کے اندر جیسے ہی ہمارے یہ جوڑ ہیں ان کے اندر ایک گدہ اللہ پاک نے بنایا ہے وہ چینی نماغ گدہ ہوتا ہے ہڈی نماغ گدہ ہوتا ہے جب اس کے اندر کمی آ جاتی ہے سپیس آ جاتی ہے یا ہڈیوں کے اندر سپیس بن جاتی ہے تب جوڑوں میں اور پتھوں میں شدید درد کا کھچاؤ ہوتا ہے اور گینٹیا جیسا مرز لاہاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ساری کمر کی طرف پہ جاتا ہے یہ صرف امران بھائی اس بیماری کی سپیشلٹی یہ ہے کہ جب یہ ترتیب وائز اپنے مریض کو حملہ کرتی ہے اچھا ایک ایک پارس جیسے اگر یہ دایا ہاتھیں میرا یہ میرا جو رائٹ ہینڈ ہے اگر اس میں درد بہت زیادہ ہے تو کچھ ہی لمحات بعد دوسرے ہاتھ میں اسی جگہ پر درد شروع ہو جائے گا اگر میرے بازو کے جوڑ میں درد ہے دائیں میں تو کچھ لمحات بعد جو ہے وہ بائیں میں سمجھ اسی طرح بٹنوں میں کمر میں اس نے سیکمنس ٹائپ اس نے اس کو اپنی جاری رہی اور روٹیٹ کرتا روٹیٹ کرتا رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے مریض جو ہوتا ہے جب ہڈی کے ساتھ ہڈی ٹکراتی ہے تو مریض کی جان نکل جاتا ہے اچھا دوکس اب اس میں کیا کیئر کرنی شئیئے سب سے پہلے میں کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کی علامات پہلے میں تھوڑی سی بتا دوں جب بندہ اس مماری کا جو وکتم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ صبح اٹھتا ہے اسے اٹھانی جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں اس کے پاؤں میں اتنی درد ہوتی ہے امران بھائی جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ان میں شدید درد ہوتی ہے کلائی میں جی اور کلائی میں اتنی درد ہوتی ہے کہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگتا اس کے بعد جی اس کو اتنا فیور ہو جاتا ہے بخار میں ہی سڑتا رہتا ہے بچارہ اور تکابٹ پٹھے اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا ٹینشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے اب اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کے وجہ سے سب سے پہلے جو مرگن گزائیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بعدی چیزیں جب انسان کھاتا ہے تو گیسے جو ہوتی ہو میدے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جب گیسز پیدا ہوتی ہو تو وہ گیسز اپنا سر کے آدھ ہی کھاتی ہیں مختلف کے مختلف جسم کے پارٹس میں جا کر وہ دردے چھوڑ دیتی ہیں اور آگے جا کر بندہ گینٹھیا کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا ڈاکس اب یہ تو آپ نے علامات پر بتا رہے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دودھ سے ان کو گیسٹک ٹائپ سا ہو جاتا ہے اور ان کا جو میدہ ہے اس میں بھی سویلنگ سی وہ محسوس کرتے ہیں اور بعض کا جو ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر دودھ کے بدلے وہ کیا چیزیں امران بھائی سبس شائے سبس شائے ان کے لیے بہت بہاقیمتی خزان ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے درد کو جوڑوں کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس کو معاون جو مددگار ثابت ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کے علاوہ پارہ ویک میں جو ہے وہ تین سے چار بار وہ فیش کھائیں فیش میں بھی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ امران بھائی اب جیسے ہماری ناکس گزا ہے اس میں رات کو کھاتے کیا کریں دودھ کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں دودھ کے دودھ کے اندر ترمیرک پورٹر جسے ہم کیا کہتے ہیں ریٹر میرک پورٹر انگلیش میں ہم کہتے ہیں اور اردو میں اسے وہ حلدی جو ہوتی ہے حلدی والا دودھ آپ وہ استعمال کریں آپ روزانہ گلاس میں ڈال کریں اس میں دردے زخم ایمانٹ کے کینسر کے لیے بھی اندر بادام کا استعمال کریں اس کے علاوہ میرے بھائی لوگ جو ہیں وہ گھروں میں کیا کریں صبح بجھے جنے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں رات کھان جی بنے ہوئے جو ہیں وہ جنے کیا کریں پانی تھار کے صبح نکال کے اس کے ساتھ دس سے بارہ بادام لازمی کھائیں اور بغیر بلائی کے جو ہے وہ دودھ وہ استعمال کریں اچھا ڈاک صاحب جو ہمارا کورس ہے وہ زیادہ کوسٹلی تو نہیں ہے ہمارا کورس زیادہ کوسٹلی نہیں ہے لیکن افیکٹیو بہت ہے اس کے اندر الحمدللہ ایسی انگریڈنٹس استعمال ہیں جن کی مدد سے انشاءاللہ گینٹیا کا مریض چاہے بیس سال اسے مرس پرانا ہو دس سال پرانا ہو اللہ کے حکم سے اس کا گینٹیا کا مسئلہ جو ہے اچھا ڈاک صاحب ایک تو اپنے نمبر بھی ویورز کو بتائیں اور آپ اپنے ایڈرس بھی کائنڈلی بتائیں تاکہ لوگ آپ کے موں سے جب سنتے ہیں تو پھر وہ فوراں جو ہے اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو کائنڈلی میرا نمبر جو ہے وہ لکھ لیں آپ 0300 661 662 5 دوبارہ کہتا ہوں 0300 661 662 5 اور آخر پھر میں یہ پیغام یہ وٹس اپ بھی ہے ہمارا ہمارا یہ وٹس اپ نمبر بھی یہ ڈاک صاحب کا وٹس اپ بھی ہے اور سپیشلی آج میں اپنا پیغام جو ہے وہ ان بھائیوں کے نام یہ پیش ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض نامنے ہاتھ موالجین جو ہیں وہ میرے ناموں سے جو ہے وہ ملتے جلتے نام رکھ لگتے ہیں اور جو ہے عوام کو اپنے جال میں پھساتے ہیں تو لہٰذا ان کے جالوں سے جو ہے وہ بچے رہے ہیں جال سازی سے ہوشیار ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہماری کوئی برانچ نہیں الحمدللہ بلکہ پورے پاکستان میں ہماری کوئی برانچ نہیں اور فیصل آباد میں ہمارا دارہ ہے الحسن دعا خانہ نزد منڈک وارٹر موڑ سمنڈری روڈ فیصل آباد اور ایک اور آخری پیغام میں اپنی عوام کو دینا چاہوں گا جو میرے برادرم میرے بھائی لوگ جو میرے قائدین دیکھنے والے اس پیغام کو سن رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر آپ ایسے نااہل موالجین سے بیزار ہو چکے ہیں تو اس میں طبعی یونانی کا کوئی قصور نہیں ٹھیک ہے قصور ان نااہل موالجین کا ہوتا ہے جو دو نمبر ہے ہاں جی دو دو نمبر ہے بغیر تشخیص کے بغیر ٹریٹمنٹ کے آپ کو ایسی میڈیسن سے اویل کرواتے ہیں جو غیر ضروری ڈاکس آپ کا پیغام یہ ہے کہ جو دو نمبر نام نہاد ہیں ان سے بچیں ان کے پاس کوئی نہ وہ کالیفائیڈ ہے نہ ان کو تجربات ہیں بلکہ وہ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ مادہ پرستی کے دور میں فیصلہ باد میں الحسن دعا خانہ ریجسٹرڈ ایسا دارہ ہے جو میرے والد محترم رانہ محمد ادری سمین صاحب کے توسط سے ان کی سرپرستی میں میرے بھائی اور میں مل کر جو ہے وہ دارہ چلا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی بیماری میں کسی پوچیدہ امراض میں مبتلا ہے تو ہم سے رابطہ کریں ہمارے الحسن دعا خانہ پر لازمی تشریف لائیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں امراض ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے شو میں آیا اور آج آپ نے میرے کائرین کو کافی ساری چیزیں بتائی اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے جس طرح آپ نے گینٹھی اور جوڑوں کے درد کا علاج بتایا اور الحسن دعا خانہ پر آپ ضرور تشریف لے کر جائیں اور اپنی خوراک کا متوازن اور پانی کا کم اس کم اٹھارہ سے بیس کلاس پانی آپ جتنا پی سکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ لیں کہ آپ کی فلٹریشن ہے تمام بدن کو وہ صاف بھی رکھتا ہے آپ کے کڈنیز ہر چیز کے لیے پانی بہت ضروری ہے اور آگے گرمی ہے زیادہ سے زیادہ ٹرائی کریں کہ اٹھارہ سے بھی بیس سے بائیس ماز بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ